اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسف ٹی وی آرٹس کونسلہ پاکسن کراچی میں شہید نسیم کرل کی برسی کی تقریب ہوئی جس میں وزیر اللہ سندھ مراد علی شاہ، سابق وزیر اللہ، سید قیم علی شاہ، سید سردار شاہ، محمد احمد شاہ اور ان کے بیٹے کے علاوہ مقربین کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور حاضرین کی ایک بہت بڑی تعداد تھی اس موقع پر وزیر اللہ سندھ اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نسیم کرل نے بہت خوبصورت کہانیاں لکھی ان کی کہانیوں کو پڑھ کر بہت مزہ آتا ہے اور اس طرح کی کہانیاں لکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے بڑے لکھاری تھے ان کی کہانیوں کو انگلیش میں ترجمہ کیا جائے گا تاکہ دنیا بر میں رہنے والے انس کو پڑھ سکیں میرا مطالبہ کوئی نہیں ہے جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کل آ گئی ہے آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی میری بھی نظر سے گزری ہے اور جو ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے پوری ملک کے آئین کو دعو پہ لگانا ایک نامناسب بات کی اور آئین کو توڑنے کی سزا آرٹیکل سکس میں موجود ہے اور یہ فیصلہ اب ان لوگوں نے ہی کرنا ہے جب بہت کلیرلی بتا دیا ہے وہ اپنی ڈیٹیل دیجمنٹ چھاسی صفوں پر مشتمل ہے ججمنٹ آپ نے اس سے نظر سے گزری ہو مجھے موقع ملا تھا میں نے اس کو سکم تھرو کیا ہے تو وہ شخص اور ابھی بھی وہ یہی کہہ رہا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بیان دیا تھا کہ میرے پاس بڑے راز ہیں اور میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر لی ہے لیکن ملک کی سلامتی کے خاطر میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کروں گا لیکن اگر میری بات نہیں مانو گے تو میں ملک کی سلامتی کو اعتدار کر دوں گا اور ویڈیو ریلیز کر دوں گا غیر قانونی اللیگل جو بھی لوگ ہیں ان کو محض اللیگل ٹریٹ کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا سارہ لے کے ایک تو وہ غیر قانونی لوگ ہیں پھر آپ خود قانون میں ہاتھ میں لے کے ایک غیر قانونی عمل کرے گا ہم نے جب یہ پچھلے سال اپریل کے اندر اپریل میں کے اندر جب افغانستان کی صورتحال تبیل ہوئی تھی بڑی سخت نظر رکھی تھی اور یہ انشور کیا تھا کہ اور مزید غیر قانونی لوگ ادھر نہ ہیں افغان رفیجیز یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ ہمیں جو زیاؤلنگ چھوڑ کے گیا ہے لیگسی اس کی وجہ سے لوگ ہیں ہم کسی کو بھی کسی غیر قانونی شخص کو یہاں جو ہے رہنی کی اجازت دیدیں گے اور اس کے لیے جو اقتامات فیڈل گرمنٹ کے ساتھ بل کے کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہانہ بنا کے آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے آپ حکومت پہ چھوڑیں اور حکومت ان پہ ایکشن لے گی یہ حکومت بھی سندھ کے عوام کے لوگوں کی الیکٹڈ حکومت ہے لیکن آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے آپ قانون خود ہاتھ میں لے کے اور کچھ کام کریں گے بسم اللہ الرحمن رہے میں یہاں آیا ہوں نسیم خرل صاحب کی برسی کے موقع پہ آرٹس کیانسل میں ایک ایونٹ کلچر ڈپارٹمنٹ نے ملکت کیا تھا یہاں آپ سب کا سوال ہوئی ہوگا میں نے کہا اس لئے میں خود ہی بریف کر دیتا ہوں آپ کو پچھلے تین چار دن سے ایک قرائم تھا ایک جرم تھا جس کو لسانی شورت دے دی گئی اور پہلے ہیدر آباد میں اور سندھ کے کچھ اور علاقوں میں ایک لسانی لسانیت دیتے ہوئے اس پہ کچھ نہ سمجھ لوگوں نے اس سندھ کی دھرتی صوفیوں کی دھرتی میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی حکومت اس سندھ امیڈیٹلی حرکت میں آئی وہ جو قرائم ہوا تھا جو جرم ہوا تھا اس کو کرنے والے کے خلاف ایف آئی آر کاٹی اریسٹ ہوئیں اور پھر جن لوگوں نے انتشار پھیلایا تھا ان کو بھی چاہے وہ ہیدر آباد میں ہو جام شوروں میں ہو دادو میں ہو ان کے خلاف بھی امیڈیٹ ایکشن لیا گیا اس وقت میں نے جو بھی ڈیفرنٹ کمیونٹیز تھیں میں نے اور صوبائی وزراء نے ان سے انگیج کیا مجھ سے خیبر پختون خان سے بلوچستان سے سیاسی لیڈرشپ نے بات کی انفورچنٹلی آج کراچی میں دوپیر کے بعد سے سوراب گوٹ کے علاقے میں کوئی انتشار پھیلانے والے کچھ لوگ انہوں نے راستہ بند کیا کچھ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی میں نے اپنے وزراء کو کمیونٹی سے انگیج کرنے کے لیے کہا میں نے خود بھی انتظامیہ سے کہا کہ آپ کمیونٹی سے انگیج کریں اور انہیں بتائیں کہ ایک جرم کچھ جرم کی طریقے سے ہم نے لیا ہے اور یہ انتشار پھیلانے سے آپ محول خراب نہ کریں اور حکومت سندھ یہ اجازت آپ کو نہیں دے گی کہ محول خراب ہو ہمیں پتہ تھا ایک سنسٹیف ایشو تھا اس لئے ہم اس کو اسی طریقے سے انڈل کر رہے تھے سیچویشن جب ہاتھ سے نکلی تو پولیس اور اس کے ساتھ ساتھ رینجرز لیکن میں نے ان سے بھی بات کی تھی انہوں نے کنٹرول کی ہے سیچویشن اس لئے جو لیٹس میں ابھی اس تقریب میں تھا لیٹس مجھے پتہ چلا ہے کہ جی روڈ کلیر کر دیا گیا ہے لیکن ابھی تک کچھ شرپسند ناصر ان گلیوں میں پوجود ہیں میں سب سے یہ اتجا کروں گا ہر کمیونٹی سے کہ آپ قانون کو اپنے آت میں نہ لیں پر امن محول کو خراب نہ کریں اور مجھے پوری امید ہے کہ میری اس ریکویسٹ کو سب مانیں گے اور اس شہر میں اس صوبے میں جو ایک امن کا گہوارا ہے اس کو رسٹرپ کرنے کی کوشش نہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میں تمبی بھی کرنا چاہتا ہوں ہر اس شخص کو جو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا کہ انتظامیاں قانون کو ہاتھ میں لینے نہیں دے گی اور انتظامیاں وہ پروپر ایکشن قانون کی دائرے میں رہتے ہوئے کرے گی ایک بار پھر میں گزارش کروں گا سب کمیونٹی سے چاہے وہ سندھ میں رہنے بoublنے والے سندھی بولنے والے سندھی ہوں پشتو بولنے والے سندھی ہوں اردو بولنے والے سندھی ہوں سندھی بول پجابی بولنے والے جنگی ہوں کوئی بھی زمان بہتی ہو اس سندھ کے شہری ہیں اس سندھ کے رہنے والے ہیں وہ سندھ کے اندر امن و آمان سے رہے ہیں ہکیو کتنے ہی غیر قانون کی چاہہے پنجازار دستہ ہر میں مکہ پنجازار سال کوں تہائے ہیں مانو سندھ انہیں حساب س Series پر رہایا ہے مجانوں مونجا وڈا محمد بن قاسم سانگیتو سندھ آیا آبا ٹھیک ہے پنجا اسلام انہوں نے آنڈو انہوں نے سو تاہاں اے وری بودایاں تا سندھ جا چاہے پرانا چڑھا رہا ہے نیتے رہنوارا یا نواز سندھی اسان جلائے کانون میں سب پرابر ہے خیر کانونی کم کھے کھے ملکان نیگ دا سی چاہے وہ پنجا زار سال پرانو سندھی ہو جے یہاں آجائل سندھی یہ کو سندھی آیا چاہے پنجا زار سال پرین مکھے پنجا زار سال کون تھی آیا مونجا وڈا محمد بن قاسم سانگیتو سندھ آیا آبا ٹھیک ہے پنجا اسلام انہوں نے آنڈو انہوں نے سو تاہاں اے وری بودایاں تا سندھ جا چاہے پرانا چڑھا رہا ہے نیتے رہنوارا یا نواز سندھی اسان جلائے کانون میں سب پرابر ہے خیر کانونی کم کھے کھے ملکان نیگ دا سی چاہے وہ پنجا زار سال پرانوں سندھی ہو جہے یہاں آجائل سندھی یہ کوئی سندھی آیا کانون سب نیجل ہے پراب